ازحان علی ٹی وی کے معزز دوستوں میں ہوں ندیم مغل اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی روز مرا خبروں کے امبار میں دلچیر دینے والی خبر نے یہ بات کہنے پر مجبور کر دیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں یہ دنیا یہ بستی کیا یہ واقعی انسانوں کی بستی ہے یا یہاں انسانوں کے روح میں درندے چھپے ہوئے ہیں جو ہر وقت کاٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ہماری مسئوم بچیاں نوجوان لڑکیاں اور یہاں تاکہ بزرگ خواتین بھی اس انسان نوبستی میں محفوظ نہیں ہر گلی کوچہ محلہ علاقہ نہ جانے اپنے ہاتھے میں کتنے ویشی اور درندوں کو پناہ دیئے ہوئے ہیں جن کو پکڑنے کا صد باب تو اب تک ہم نہیں کر پائے البتہ باتوں کے ذریعے بس امید کا دلاسہ دیا جاتا رہا زینب قتل کا دل دہلا دینے والا سانیاں جس نے قوم کو متحرک کر کے آواز اٹھانے پر مجبور کیا ان بیڑیوں کو فوراں سے پہلے گرفتار کیا جائے ورنہ اس بستی کو جنگل بننے میں دیر نہیں لگے گی ہر گھر سے نکلنے والی آواز سے اتنا زورت ضرور پیدا ہوا کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے کر تحقیقات تیز ہوئیں مجرم کی گرفتاری عمل میں لائی گئی سپیڈ ٹرائل اور مجرم کو پھانسی کے تختے پر لٹکا کر سزا کو یقینی بنایا گیا عوام کے بیجا شور مچانے پر انصاف کی آواز گونجی اور ننی زینب کے والدین کو انصاف ملا لیکن یہاں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہر بار ان قابل مضمت ہولناک واقعات کے لیے آواز اٹھانے کے ہی ضرورت پڑتی ہے شور مچانے چیخنے انصاف کی دعائی کی بیک مانگنے پر ہی انصاف کیوں ملتا ہے ہماری ادارے ہمارا قانون ہماری ریاست کیوں اس قابل نہیں کہ آواز اٹھانے سے پہلے ہی ان گنونی حرکات کے پیروکاروں کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے ایک ارپورٹ کے مطابق پچھلے سال چار ہزار ریپ کے کیس درج ہوئے اور اس پر سزا کا عمل صرف تیس فیصد رہا دوست زینب سنبل پشاور کی کم سن فیضہ کراچی کی مروہ کی تکلیف جو ہمارے سامنے آئی جسے پوری قوم نے محسوس کیا اس پر سوچ کر دل اور دھگتا ہے کہ یہ تو وہ تمام نام ہیں جو میڈیا کی بدولت ہمارے سامنے آئے اور جن پر عوامی پریشر پر کیس چلا لیکن کتنی ہی ہول نا کہانیاں کسی گاؤں کسبے اور شہر میں ابھی بھی ہوں گی جن پر خموشی کی چادر اڑی گئی ہو کتنی اور زینب کسی بیڑی کے ہتھے چڑھ کر روندی گئی ہوں گی جن کا نہ تو کیس درج ہوا اور نہ ہی کوئی کاروائی ہوئی کسی کو ابھی تک انصاف نہ ملا تو کوئی طاقتوروں کے سامنے ڈٹ نہ سکا کوئی غیرت کے ہاتھوں ڈب گیا اور کسی کو اپنوں ہی نے قصور وار ٹھہر آیا آخر یہ تماشا کب تک چلے گا اور باہ سیتے قوم یہ ظلم و بربریت ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے کب تک ہماری ماں بہنیں بیٹیاں اپنی ہی وادی میں غیر محفوظ رہیں گی دوستو قصور سکینڈل کیس کے بعد ایک امید تو ضرور جاگی تھی کہ حکومت کوئی بھی ہو اس معاملے پر سیاسی مفادات کو پشے پوچھت ڈال کر سنجیدگی سے کام کیا جائے گا لیکن صرف اور صرف افسوس کا منظر ہی آنکھوں کے ارتگر چھایا ہوا ہے یہاں باتیں تو بڑی بڑی ہیں لیکن عملی پیشرفت زیرو ہے زینب کیس کے بعد حکومت کی جانب سے سخت اقتماد کا اعلان کیا گیا تھا لیکن تاہال یہ وعدے وفا نہیں ہو سکے بچوں اور خواتین سے جنسی زیادتی کے خلاف ٹوست اقتماد دیکھنے میں نہیں آئے عمران خان کی حکومت جس کا نعرہ ہی انصاف ہیں جو اس ملک کے اندر مدینہ کی ریاست بنانے کا دعویٰ تو کر چکے ہیں پر کیا یہ دعویٰ صرف دعویٰ ہی رہیں گے مدینہ کی ریاست میں جس دریا کے کنارے ایک کتہ بھی مر جائے تو اس کے ذمہ داری ریاست قبول کرتی تھی اس اسلامی جمہوریے پاکستان میں تو کھلے عام جانوں کو کچھلا اور مڑورا جاتا ہے لیکن ستم ذریفی تو یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ایسا لگتا ہے کہ اس عبرو ریزی کو قابو کرنے کے لیے نہ کوئی منصوبہ بندی ہے اور نہ انصاف کو عام کرنے میں کوئی دلچسپی ناظرین محترم یہاں پر اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ خدارہ اس واقعے کو صرف ایک ہی نکتے نظر سے دیکھا جائے کہ انسان کے روب میں شیطان آئے اور ایک ماں کی عزت کو پمال کیا اس سانے میں کسی بھی قسم کی وکٹم بلیمنگ کی جائش نہیں اشرف المخلوقات ہر اکر رکھنے والا شخص خواہ و پڑا لکھا ہو یا نہیں اس چیز کو سمجھیں کہ ریپ کیس میں اگر کوئی قصور وار ہے تو وہ صرف اور صرف زیادتی کرنے والا ہے جسی عبرتناک سزا سر عام پھانسی دینے سے بھی گریز نہ کیا جائے ناظرین محترم اس بارے میں اپنی قیمتی عراض سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں زور اہگاہ کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ نگے بان